منصورہ کے پاس خنجر تھا اس نے خنجر زنی کی تربیت موسل میں اپنے باپ سے لی تھی لیکن وہ صرف تربیت تھی دشمن سے کبھی مقابلہ نہیں ہوا تھا یہ دشمن تنومند مرد تھا کیا منصورہ اسے زیر کر کے پکڑ سکے گی وہ سوچتی گئی اور تیز چلتی گئی آزر اچانک رک گیا اور اس نے پیچھے دیکھا منصورہ کے قریب ایک درخت تھا وہ پھرتی سے درخت کی اوٹ میں ہو گئی درخت کے ساتھ درخت کے ساتھ زگاہ ذرا بلند تھی اور وہاں پتھر تھے منصورہ کا پاؤں پتھروں پر پسلا اور وہ گر پڑی رات کے سکوت میں پتھروں کی آواز بہت انچی سنائی دی آزر پیچھے کو آیا منصورہ نے اسے آتے دیکھ لیا وہ اٹھی نہیں درخت کے پیچھے بیٹھ گئی اور آزر کو دیکھتی رہی اس نے خنجر نکال لیا آزر درخت کے بلکل قریب آگیا تو منصورہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی آزر درخت سے ذرا آگے ہوا تو منصورہ نے اس کے پاؤں پر جھپٹا مارا اور اس کے دونوں ٹخنیں پکڑ لیے وہ اب پیٹ کے بل تھی اس نے پوری طاقت سے آزر کے ٹخنیں پیچھے کو کھنچے وہ موں کے بل گیرا دوسرے ہی لمحے منصورہ نے اس کی پیٹ پر گھٹنے رکھ چکی تھی اور اس کے خنجر کی نوک آزر کی گردن پر تھی یہ عمل دو تین سیکنڈ میں مکمل ہو گیا ایک لڑکی ایک ہٹے کٹے جوان کو اپنے گھٹنوں اور جسم کے تمام تر وزن سے بے بس نہیں کر سکتی تھی لیکن گردن پر خنجر کی نوک نے آزر کو حرکت نہ کرنے دی اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پڑے جا پڑی کون ہو تم آزر نے پیٹ کے بل بے بس پڑے ہوئے پوچھا جس کے ہاتھ سے تم بچ کر نہیں جا سکوگے منصورہ نے جواب دیا تم عورت ہو ہاں منصورہ نے جواب دیا میں عورت ہوں جسے تم اچھی طرح جانتے ہو میرا نام منصورہ ہے اوہ پاگل لڑکی آزر نے ہس کر کہا تم نے کیا مزاق کیا ہے میں تو ڈھر ہی گیا تھا ہٹو اترو اپنا خنجر ہٹالو میری کھال میں اتر رہا ہے یہ مزاق نہیں آزر تم کہاں جا رہے ہو خدا کی قسم میں کسی اور لڑکی کے پیچھے تو نہیں جا رہا آزر نے دوستانہ لہجے میں کہا تم سے زیادہ اچھی کوئی لڑکی ہے ہی نہیں میں تمہیں دھوکہ تو نہیں دے رہا مجھے نہیں تم میری قوم کو دھوکہ دینے جا رہے تھے منصورہ نے کہا تم مجھے سب سے زیادہ اچھی لڑکی سمجھتے تھے اور میں نے تمہیں سب سے زیادہ اچھا مرد سمجھا تھا مگر اب نہ میں تمہارے لیے اچھی ہوں نہ تم میرے لیے فرض نے جذبات پر مہر سبت کر دیئے تم اپنا فرض عدا کرنے چلے تھے میں اپنا فرض عدا کر رہی ہوں اگر تم میرے خامند ہوتے میرے جسم اور روح کے مالک اور میرے بچوں کے باپ ہوتے تو بھی میرا خنجر تمہاری گردن پر ہوتا تم نے مجھے کیا سمجھ کر گڑا لیا ہے آزر نے پوچھا نام کا مسلمان اور سلیبیوں کا جاسوس منصورہ نے کہا تم سلیبیوں کے دوستوں کو بتانے جا رہے ہو کہ احتیاط سے حملہ کرنا اور قرون کے اندر نہ آنا تم گمار لڑکی کیا جانو جاسوس کسے کہتے ہیں آزر نے کہا میں دشمن کو دیکھنے جا رہا تھا میں جانتی ہوں جاسوس کیسے ہوتے ہیں منصورہ نے کہا میں بہت بڑے جاسوس کی بیٹی ہوں ابن المخدم ککبوری کا نام کبھی سنائے وہ موسل کے خطیب تھے میں ان کے گروہ کی جاسوس ہوں میں نے اپنے باپ کو موسل کے قید خانے سے میں نے اپنے باپ کو موسل کے قید خانے کے تیخانے سے نکلوا کر فرار کر آیا اور خود ان کے ساتھ موسل سے فرار ہو کر آئی ہوں تم مناڑی جاسوس ہو تجربہ کار جاسوس دور جا کر باتیں کیا کرتے ہیں کسی کے خیمے کے پاس کھڑے ہو کر راز کی باتیں نہیں کیا کرتے تم رضاکار بن کر آئے تھے یہاں کیا کر رہے ہو میرے اوپر سے اٹھو آزر نے کہا خنجر ہٹاؤں میں ایک ضروری بات کرنا شاہتا ہوں تمہاری زبان آزاد ہے منصورہ نے کہا کہو ضروری بات کہو میں سن رہی ہوں آزر خاموش ہو گیا اس کا جسم بے حص ہو گیا اس نے ماتھا زمین سے لگا دیا منصورہ کے سامنے اب یہ مسئلہ آ گیا کہ اسے باندے کیسے اور وہاں سے کس طرح لے جائے اگر اسے قتل کرنا ہوتا تو اس کے لئے مشکل نہیں تھا وہ اسے زندہ سلطان ایوبی کے پاس لے جانا چاہتی تھی چونکہ وہ خود جاسوس کے گروہ کے ساتھ رہ چکی تھی اس لئے جانتی تھی کہ جاسوسوں کو زندہ پکڑا جاتا ہے اسے یہ خیال آیا کہ اردگرد کہیں اپنے سپاہی ہوں گے اس نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا کوئی ہے تو پہنچو آؤ آؤ پھر اس نے اتنی زور سے اچھلا کہ منصورہ جو اس کی پیٹ پر گھٹنے دبا کر بیٹھی ہوئی تھی لڑک کر ایک طرف جا پڑی آزر تلوار کی طرف لپکا منصورہ نے بجلی کی تیزی سے اٹھ کر آزر کو پیچھے سے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ آگے کو گرا منصورہ نے تلوار اٹھا لی آزر دوڑ پڑا اس کے لئے مقابلہ کرنے کی بجائے نکل بھاگنا زیادہ ضروری تھا منصور منصورہ شور مچاتے اس کے پیچھے دھوڑی اس کے پاؤں میں بھلا کی تیزی آگئی تھی دور کہیں گشتی سنتری گشت کر رہے تھے انہیں منصورہ کا ویویلہ سنائی دیا تو دھوڑے آئے آگے ندی تھی آزر کو رکھنا پڑا منصورہ پہنچ گئی اور دونوں سنتری بھی پہنچ گئے آزر نے ندی میں چھلانگ لگا دی منصورہ چلائی جانے نہ دینا جاسوس ہے زندہ پکڑو سنتری بھی ندی میں گود گئے اور آزر کو پکڑا گیا اور آزر پکڑا گیا اسے باہر لائے لیکن ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ غلط فہمی میں اپتلا ہو گئے وہ سمجھے کہ یہ کوئی اور گڑ بڑے ان کے پوچھنے پر منصورہ نے انہیں بتایا کہ وہ کون ہے اور محاذ پر کس طرح پہنچی ہے اور یہ آدمی رضاکار بن کے آیا ہے لیکن مشتبہ ہے اسے سلطان سلاہودین ایوبی کے پاس لے چلو سنو میرے دوستو آزر نے سنتریوں سے کہا تمہیں یہاں کیا ملتا ہے چند سکھوں اور دولت کی روٹی کی خاطر مرنے آئے ہو میرے ساتھ چلو شہزادے بنا دوں گا اس جیسی لڑکیوں کے ساتھ شادی کراؤں گا دولت سے مالا مال کر دوں گا ہم تمہارے ساتھ چلیں گے ایک سنتری نے کہا پہلے تم ہمارے ساتھ چلو تم بھی چلو لڑکی وہاں جا کر دیکھیں گے کہ یہ جاسوس ہے یا تم بھی جاسوس ہو یا دونوں ادھر بدماشی کے لیے آئے تھے سلطان ایوبی کے خیمے سے تھوڑی ہی دور حسن بن عبداللہ کا خیمہ تھا سنتری آزر اور منصورہ کو اپنے کمانڈر کے پاس لے گئے کمانڈروں نے حسن بن عبداللہ کے پاس لے گیا اسے جگایا اور آزر کو اس کے حوالے کر دیا منصورہ نے حسن بن عبداللہ کو تمام تر رویداد سنا دی تاقب کی تفصیل بھی سنائی حسن بن عبداللہ نے منصورہ کو غور سے دیکھا اور پوچھا تمہارا چہرہ میرے لیے اجنب ہی نہیں تم شاید موسل سے فرار ہو کر آئی تھی تمہارے ساتھ موسل کے خطیب ابن المختوم بھی تھے میں ان کی بیٹی ہوں منصورہ نے کہا تم نے میری حیرت ختم کر دی ہے حسن بن عبداللہ نے کہا ہماری لڑکیاں تم سے زیادہ دلیر ہو سکتی ہیں لیکن یہ زیانت کم ہی پائی جاتی ہے جس کا مظاہرہ تم نے کیا ہے مجھے محترم والد نے تربیت دی تھی منصورہ نے کہا میرے کانوں میں صرف دو جملے پڑے اور میں سمجھ گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے آذر کی جامعہ تلاشی لی گئی اس سے کاغذات برامت ہوئے ان پر نشان لگے ہوئے تھے جو سلطان عیوبی کی فوج کی پوزیشنیں ظاہر کرتے تھے کاغذوں پر ٹیڑی ٹیڑی لکیریں تھیں یہ قرون حمات کا خاقہ تھا صاف معلوم ہوتا تھا کہ سلطان عیوبی کا مکمل دفاعی پلان دشمن کے پاس جا رہا تھا آذر بھائی حسن بن عبداللہ نے آذر کو کاغذات دکھاتے ہوئے کہا ان کے بعد کسی شک کی گنجائش رہ گئی ہے تو بتا دو پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا اگر بے گناہ ہو تو بولو مجھے یقین دلاؤ تم مسلمان ہو خدای ذلجلال کی قسم حسن بن عبداللہ نے اس کے موں پر سیدھا گھونسا اس قدر زور سے مارا کہ آذر کئی قدم کہ آذر کئی قدم پیچھے پیٹ کے بل گرا حسن نے دھیمی مگر قہرالود آواز میں کہا جاسوسی کافروں کی کرتے اور قسم ہمارے خدا کی کہتے ہو میں تم سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ تم جاسوس ہو یا نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہاں تمہارے جتنے ساتھی ہیں ان کے نام بتاؤ اور بتاؤ کہ وہ کہاں کہاں ہیں میں مسلمان ہوں آذر نے التجا کی سب کچھ بتا دوں گا مجھے بخش دو میں اگلی صف میں لڑوں گا پہلے میرے سوال کا جواب دو حسن بن عبداللہ نے کہا اب تم مجھ پر اپنی کوئی شرط نہیں ٹھون سکتے وہ ہٹ کا پکا معلوم ہوتا تھا بولا میں اکیلا ہی ہوں اس لڑکی نے تمہارے خیمے میں جس دوسرے آدمی کی باتیں سنی تھی وہ کون تھا میں نے اسے پہشانہ نہیں تھا آذر نے جواب دیا وہ اندھیرے میں آیا اور اندھیرے میں چلا گیا تھا حسن بن عبداللہ نے اپنے دو آدمیوں کو بلائیا اور کہا اسے لے جاؤ اور پوچھو کہ اس کے ساتھی کون ہیں اور کہاں ہیں اس نے منصورہ سے کہا تم جا کر سو جاؤ فجر کی نماز کے بعد تمہیں بلائیں گے سلطان ایوبی جب فجر کی نماز پڑھ کر آئے تو حسن بن عبداللہ ان کے ساتھ تھا اس نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ خطیب ابن المختوم کی بیٹی نے رات ایک جاسوس پکڑائے اس نے سارا واقعہ سنایا تو سلطان ایوبی نے کہا اسلام کی بیٹیوں کا یہی کردار تھا اگر ہم نے اپنے کلمہ کو دشمنوں کو خون سے لکھا ہوا سبق نہ پڑھایا تو وہ قوم کی بیٹیوں کا کردار خاتم کر دیں گے وہ جاسوس کہاں ہے ابھی آپ اسے نہ دیکھیں حسن بن عبداللہ نے کہا میں اس کا سینہ خالی کرلوں تو اسے آپ کے پاس لے آؤں گا خوبرو جوانے اپنے آپ کو دمشق کا باشندہ کہتا ہے یہاں رضاکار بن کے آیا تھا اس وقت آزر ایک درخت کے ٹہن کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا تھا اس کا سر زمین سے گز ڈیڑ گز اوپر تھا نیچے انگارے دہک رہے تھے ایک صفاحی تھوڑی تھوڑی دیر بعد آگ میں کچھ پھینکتا تھا جس کے دھویں سے آزر تڑپتا اور کھانستا تھا حسن بن عبداللہ نے اسے نیچے اتروا دیا اس کی آنکھیں سوج گئیں تھیں سارا خون چہرے پر آ گیا تھا وہ کھڑا نہ رہ سکا تھوڑی دیر غشی کی حالت میں زمین پر پڑا رہا اس کے موہ میں پانی ٹپکایا گیا اس نے آنکھیں کھولیں تو حسن بن عبداللہ نے کہا یہ بسم اللہ ہے نہیں بولو گے تو تمہارا ایک ایک جوڑا لگ کیا جائے گا اس نے پانی مانگا حسن بن عبداللہ نے کہا دودھ پلاؤں گا میرے سوال کا جواب دو اور اس نے ایک سپاہی سے کہا دودھ لے آؤ اور ایک گھوڑا اور ایک رسہ بھی لے آؤ رسہ اس کے پاؤں کے ساتھ باندھ کر گھوڑے کے ساتھ باندھو آذر نے دو نام بتا دیئے یہ دونوں رضاکار تھے ان میں رات والا آدمی بھی تھا اس نے دمشق کیڑے کی نشاندہ ہی بھی کر دی حسن بن عبداللہ نے اسی وقت دونوں رضاکاروں کو پکڑنے کا حکم دے دیا اور آذر کو سلطان ایوبی کے پاس لے گیا کہاں کے رہنے والے ہو سلطان ایوبی نے پوچھا دمشق کا کس کے بیٹے ہو آذر نے ایک جاگیردار کا نام بتایا میں شاید اسے جانتا ہوں سلطان ایوبی نے کہا وہ دمشق میں ہے جب الملک سالے کی فوج دمشق سے بھاگی تھی تو وہ بھی حلب چلا گیا تھا اور تمہیں جاسوسی کے لیے پیچھے چھوڑ گیا تھا سلطان ایوبی نے کہا میں خود ہی دمشق میں رہ گیا تھا آذر نے کہا میرے باپ نے ایک آدمی کے ہاتھ حلب سے پیغام بھیجاتا کہ میں جاسوسی کروں مجھے پوری ہدایات ملی تھی مجھے میرے باپ نے گمراہ کیا تھا مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں میں اس گناہ کا کفارہ ادا کر دوں گا اللہ تمہارے گناہ ماف کرے سلطان ایوبی نے کہا میں اللہ کے قانون میں دخل نہیں دے سکتا میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون سا مسلمان مرد ہے جس کے ہاتھ سے ایک عورت نے تلوار گرائی اور اسے پکڑ لیا ہے تم نے یہاں کیا کیا دیکھا ہے میں نے یہاں بہت کچھ دیکھ لیا تھا آذر نے کہا باقی معلومات میرے ان دو ساتھیوں نے دی تھی جو یہاں پہلے سے موجود تھے مجھے یہ کہا گیا تھا کہ یہ دیکھوں کہ میں جنہیخیں اور تیر انداز کہاں ہیں میں نے یہ دیکھ لئے تھے تم سے پہلے تمہارا کوئی ساتھی یہ معلومات لے کر گیا ہے سلطان ایوبی نے پوچھا نہیں آذر نے جواب دیا ہم تینوں کے سوا یہاں کوئی اور نہیں تمہیں احساس ہے کہ تم کتنے خوبرو اور وجی جوان ہو سلطان ایوبی نے پوچھا اور کیا تم جانتے ہو کہ ایک لڑکی نے تمہیں کس طرح گرا لیا تھا اگر وہ پیچھے سے میرے دونوں ٹخنے نہ پکڑ لیتی تو میں نہ گرتا تم پھر بھی گر پڑتے سلطان ایوبی نے کہا جن کا ایمان فروخت ہو چکا ہوتا ہے وہ بڑی آسانی سے گرا کرتے ہیں اور وہ تمہاری طرح موں کے بل گرا کرتے ہیں تم حق والوں اور ایمان والوں کے ساتھ ہوتے تو دس کافر بھی مل کر تمہیں نہ گرا سکتے اصل قوت بازو اور تلوار کی نہیں ایمان کی ہوتی ہے مجھے ایک موقع دیں آذر نے کہا اس کا فیصلہ دمشق کا قاضی کرے گا سلطان ایوبی نے کہا میں تمہارے ساتھ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم مسلمان کے بیٹے ہو تمہیں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا مگر تم ادھر چلے گئے میں جانتا ہوں دمشق کی دو چار لڑکیاں تمہاری محبت کا دم برتی ہوں گی چہرے اور جسم کی لحاظ سے تم اس قابل ہو کہ لڑکیاں تمہیں پسند کریں لیکن اب وہ لڑکیاں تمہارے مو پر تھوکیں گی خدا نے بھی تم سے نظریں پھیر لی ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ دمشق کے محترم قاضی تمہیں کیا سزا دیں گے اگر وہ سزائے موت دیں تو جتنی دیر زندہ رہو اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا کم از کم مرنے سے پہلے مسلمان ہو جانا میرے باپ کو کون سزا دے گا آذر نے غصے سے کہا اس گناہ کی ترغیب مجھے میرے باپ نے دی تھی اس نے میرے دل میں دولت کا لالج ڈالا تھا اس نے میرے دل سے ایمان نکالا تھا اللہ کا قانون اسے نہیں بخشے گا سلطان ایوبی نے کہا دولت کا نشان عارضی ہوتا ہے ایمان کی قوت مر کر بھی ختم نہیں ہوتی میری ایک عرض سن لیں آذر نے کہا میرا باپ کوئی دولت میں دنسان نہیں تھا دولت کا پرستار تھا میری دو بہنیں جوان ہوئیں تو اس نے دونوں کو دو عمرہ کے حوالے کر دیا اور دربار میں جگہ حاصل کر لی اس نے اپنی بیٹیوں کے بہت زیادہ قریمت وصول کی پھر وہ مخبری اور غیبت کرنے لگا مجھے بھی اس نے اسی کام پر لگایا اور میرے دل میں دولت کا لالج پیدا کر دیا نور الدین زنگی کی وفاد کے بعد میرے باپ نے اور زیادہ اونچی حیثیت حاصل کر لی وہ تجربہ کار سادشی جوڑ توڑ کا ماہر ہو گیا تھا اس وقت تک وہ خاصی جاگیر حاصل کر چکا تھا آپ کی فوجائی تو علم الکچسالے اور اس کے درباری عمرہ اور جاگیردار دمشق سے بھاگ گئے ان میں میرا باپ بھی تھا میں کسی ارادے کے بغیر ہی دمشق میں رہ گیا تھا کچھ دنوں بعد حلب سے ایک آدمی آیا وہ میرے باپ کا پیغام لیا تھا کہ میں جاسوسی کا کام شروع کر دوں وہ آدمی مجھے دمشق میں ہی اس اڈے پر لے گیا جس کی میں نے نشاندہ ہی کیے وہاں مجھے بہت سی رقم دی گئی اور دو تین دنوں میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے میں اس گروہ میں شامل ہو گیا خوب عیش و عشرت کی ایک روز ہمارے سرغنہ نے ہمیں کہا کہ محاذ پر رضاکار جا رہے ہیں تین چار آدمی ان میں شامل ہو جاؤ ہم تین آدمی شامل ہو گئے تو پہلے ہی یہاں آ چکے تھے پھر مجھے حکم ملا کہ میں بھی یہاں ہوں اور آپ کی فوج کی ساری کیفیت دے کر تمام معلومات مشتر کا کمان تک پہنچاؤں میں آ گیا میرے ساتھی یہاں کا نقشہ تیار کر چکے تھے انہوں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ آپ اپنے دشمن کی فوج اس جگہ لاکر لڑانا شاہتے ہیں جو چٹانوں میں گھری ہوئی ہے میں نے چٹانوں پر چھپے ہوئے آپ کے تیر انداز اور منجنیتیں بھی دیکھی تھی اس کے آنسو بہنے لگے اس نے کہا میں پکڑا گیا ہوں تو محسوس کیا ہے اپنی بیٹیوں کو بیچ کر دولت مند نہ بنتا تو میرا ایمان قائم رہتا یہ گناہ میرے باپ کا ہے سلطان آپ کا اقبال بلندو مجھے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا موقع دو سلطان ایوبی نے حسن بن عبداللہ کو اشارہ کیا تو آزر کو خیمے سے باہر لے گئے اسی روز آزر کو دمشق و روانہ کر دیا گیا اس کے ساتھ دو محافظ تھے تینوں گھوڑوں پر سوار تھے آزر کے ہاتھ رسی سے بندے ہوئے تھے سورج غرب ہونے سے ذرا پہلے وہ آدھا راستہ تیہ کر چکے تھے رات کے لیے رکنا تھا راستے میں دونوں محافظ اس سے سنتے رہے کہ اس کا جرم کیا ہے آزر نے ان کے ساتھ جذباتی سی باتیں کر کے انہیں متاثر کر لیا تھا شام کے وقت آزر نے انہیں کہا کہ تھوڑی سی دیر کے لیے وہ اس کے ہاتھ کھولنے محافظوں نے اس خیال سے اس کے ہاتھ کھول دیئے کہ یہ نہتا ہے بھاگ کر کہاں جائے گا انہوں نے دوسری احتیاط یہ کی کہ اسے گھوڑے سے اتار لیا وہ پیدل تو بھاگ نہیں سکتا تھا وہ بیٹھ گئے اور ان کے پاس کھانے کے لیے جو کچھ تھا کھانے لگے آزر نے موقع دیکھ لیا اور اچانک اٹھ کر بہت ہی تیزی سے دوڑا گھوڑے قریب ہی کڑے تھے آزر ایک ثانیہ میں گھوڑے پر سوار ہو گیا محافظ پہنچ تو گئے لیکن آزر نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر رخ ان کی طرف کر دیا وہ دونوں ادھر ادھر ہو گئے اور اپنے گھوڑوں تک بروقت نہ پہنچ سکے جتنی دیر میں وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اتنی دیر میں آزر بہت سا فاصلہ حاصل کر چکا تھا محافظوں نے گھوڑے بگائے لیکن اب تاقب بے سود تھا شام گہری ہونے لگی تھی زمین انچی نیچی تھی کہیں کہیں تیلے اور چٹانے بھی تھی محافظ دور تک گئے مگر آزر غائب ہو چکا تھا دوسرے دن دونوں محافظ سر جھکائے ہوئے شکست خردہ اور بری طرح تھکے ہوئے حسن بن عبداللہ کے پاس پہنچے ایک نے کہا ہمیں گرفتار کر لیں قیدی بھاگ گیا ہے انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ قیدی کے کہنے پر انہوں نے اس کے ہاتھ کھول دیئے تھے حسن بن عبداللہ نے انہیں حراست میں لے لیا لیکن گبرار سے اس کا پسینہ نکل آیا کیونکہ آزر معمولی قسم کا قیدی نہیں تھا وہ سلطان ایوبی کا سارا پلان اپنے ساتھ لے گیا تھا فتح شکست کا دارمدار اس پلان پر تھا حسن بن عبداللہ سلطان ایوبی کو بتانے سے ڈر رہا تھا کہ پکڑا ہوا جاسوس ہاتھ سے نکل گیا ہے اور اپنے سارے منصوبے بیکار ہو گئے ہیں چھپانا بھی ٹھیک نہیں تھا سلطان ایوبی کو جب حسن بن عبداللہ نے بتایا کہ قیدی بھاگ گیا ہے تو سلطان کے چہرے کا رنگ بدل گیا کتنی ہی دیر ان کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا اٹھ کر خیمے میں ٹہلنے لگے اس دور کا ایک وغائے نگار اسد الاسدی لکھتا ہے سلطان ایوبی انتہائی خطرناک صورتحال میں بھی گبراتے نہیں تھے لیکن اس جاسوس کے بھاگ جانے کی خبر سن کر ان کے چہرے سے خون غائب اور آنکھیں بے نور ہو گئیں خیمے میں ٹہلتے ٹہلتے وہ رک گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولے خدا ذوالجلال کیا یہ اشارہ ہے کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں کیا تیری ذات باری نے میرے گناہ بخشے نہیں میں نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے تھے کبھی پسپا نہیں ہوا تھا پھر ان کی آواز رندہا گئی انہیں شاید غائب کا کوئی اشارہ مل جایا کرتا تھا جو اس موقع پر بھی ملا انہوں نے حسن بن عبداللہ سے کہا ان دونوں صفاہیوں کو زیادہ سزا نہ دینا سزا سے بچنے کے لیے وہ مفرور ہو سکتے تھے لیکن وہ تمہارے پاس آ گئے انہیں غلطی کی سزا ضرور دینا نیک نیتی اور سچ بولنے کا صلح بھی ضرور دینا سالاروں کو بلاؤ ان کے چہرے پر رونق اور آنکھوں میں چمک اود کر آ گئی تین سالار آ گئے سلطانہ یوپی نے ان سے کہا وہ جاسوس بھاگ گیا ہے جس کے پاس دفاعی منصوبہ تھا اس نے جو نقشے بنائے تھے وہ ہمارے پاس رہ گئے ہیں اس نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ لیا تھا اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ہم دشمن کو کہاں لا کر لڑانا چاہتے ہیں بھاگنے والے کے دو ساتھی ابھی بھی ہمارے پاس ہیں حسن بن عبداللہ انہیں ابھی یہی رکھنا چاہتا تھا اب ہمارے لیے صورت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نے دشمن کے لیے جو پھندہ تیار کیا تھا وہ بیکار ہو گیا ہے وہ اب قرون کے اندر نہیں آئے گا ہو سکتا ہے وہ ہمیں محاصرے میں لے لے اور ہماری جسد کا راستہ روک لے مجھے مشورہ دو کہ ہم اپنا منصوبہ بدل دیں یا اسی پر قائم رہیں تینوں سالاروں نے اپنے اپنے مشورے دیئے جو ایک دوسرے سے مختلف تھے صرف اس بات پر تینوں متفق تھے کہ پلان بدل دیا جائے سلطان ایوبی نے اتفاق نہ کیا اور کہا کہ پلان بدلنے کے لیے وقت شاہیے خطرہ یہ ہے کہ اس دوران دشمن نے حملہ کر دیا تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی کھلی جنگ لڑنے کے لیے فوج کم تھی لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ پلان میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے اس کی بجائے چھاپا ماروں کو حکم دیا گیا کہ وہ وسیع پیمانے پر شبخون ماریں اور وہ دشمن کی مشتارکہ کمان کے مرکز اور تینوں فوجوں کے مرکزوں پر زیادہ شبخون ماریں رسد کے راستے کو اور زیادہ محفوظ کر لیا جائے انہوں نے شاپا ماروں کے سالار سے کہا کہ وہ اپنے اس دستے کو لے آئے جسے مٹکے توڑنے کا کام سوپا گیا تھا سالار نئے احکام لے کر چلے گئے سلطان ایوبی نے یہ احکام خود اعتمادی سے دیئے تھے لیکن وہ بہت پریشان تھے انہیں پورا یقین تھا کہ بھاگنے والے جاسوس نے ان کا سارا پلان تباہ کر دیا ہے اور اب معلوم نہیں کیا ہوگا کچھ دیر بعد بارہ چھاپا ماروں کا ایک جیش ان کے سامنے لیا گیا سلیبیوں نے حلب والوں کو آتشگیر مادے کے جو مٹکے بھیجے تھے وہ میدان جنگ میں لائے گئے تھے سلطان ایوبی کے جاسوسوں نے یہ زخیرہ دیکھ لیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جب دشمن حملہ کرے تو یہ زخیرہ تباہ کر دیا جائے اس کے لیے بارہ جانباز اور جنونی قسم کے چھاپا مار منتخب کیے گئے اور انہیں سلطان ایوبی کے سامنے لائے گیا انہوں نے دیکھا اور ایک چھاپا مار کو دیکھ کر مسکرائے اور بولے انتانون تم اس جیش میں آگئے ہو مجھے اس جیش میں آنا چاہیے تھا انتانون نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنے گناہ کا کفار آدھا کروں گا میرے عزیز دوستو سلطان ایوبی نے چھاپا ماروں سے کہا تم نے کہاں کہاں قربانیاں نہیں دی لیکن اب مذہب اور ملت کی عبرو تم سے بہت بڑی قربانی مانگ رہی ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان